یاد رکھیں کہ قرآن کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا فرض ہے اور ہر مسلمان سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا اور سمجھا اس لیے اے مسلمان اس چار دن کی زندگی میں اس قرآن حکیم کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا سیکھ لو کیا پتا کب اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائے نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مکرم آج کا ہمارا جو لیسن ہے وصورة الفلق اوپر ہے آج ہم صورة الفلق کو تجوید کے ساتھ اور با لفظ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو کی طرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ آعوذ بالله اور بسم اللہ کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے تو یہاں آئی بٹن کے اوپر آپ کو ویڈیو کا لنک نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کریں اور جا کر آعوذ بالله اور بسم اللہ والی ویڈیو کو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف پہلے میں جوڑ کے ساتھ پڑھوں گا پہلے میں پوری آیت کا جوڑ کروں گا ہر لفظ کے جوڑ کروں گا اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو موٹا حروف کون سے ہیں کلکلہ حروف کون سے ہیں گناہ کہاں پر ہونا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تین مرتبہ اس آیت کو آپ کے سامنے دہراؤں گا تو آپ نے ضرور میرے ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تب ہی آپ کی تجوید جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے آئیے چلتے ہیں جی پہلی آیت ہے قل اعوذ بی رب الفلق تو اس کے جوڑ دیکھتے ہیں قاف لام پیش قل حمزہ زبر آ عین واؤ پیش عو ذال پیش ذو آعوذو آعوذو با زیر بی را با زبر رب بی رب با لام زیر بل بی رب بل را یہاں پر موٹا ہے اور با نے لام کے ساتھ ملنا ہے ٹھیک ہے فا زبر فا لام قاف زبر لق بی رب بی رب فلق چونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم قاف کے اوپر جو حرکت ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی لیکن جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم اس حرکت کو بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ قاف کے نیچے زیر ہے تو یہ بنے گا بی رب فلق کیونکہ آگے دوسری آیت کے اندر من ہے تو اب میں نے آپ کو یہ جوڑ کر کے بتا دیا ہے اب آپ نے اس کی مکمل آیت کی تجوید سننی ہے قُل اعوذ بی رب قاف موٹا ہے قل کا ٹھیک ہے دھنڈے والا قاف یہاں پر نہیں پڑھنا آپ نے قُل اعوذ بی رب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں اس کے جوڑ کرتے ہیں پہلے یہاں ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہوگی اور پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھا جائے گا لیکن یہاں پر چونکہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو انشاءاللہ بری پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے جب زبر اور پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھا جائے گا اور اسی طرح جب را کے نیچے زیر ہوگی تب اس کو بری پڑھا جائے گا کچھ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں اس کے اندر کہ یہ تو موٹا پڑھا جائے گا را ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو بری پڑھا اب میرے ہونٹوں کی حرکت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہونٹ میرے کھل رہے ہیں جیسے عام انسان ہنستہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن چونکہ قاف کے اوپر آیت کا اختتام ہو رہا ہے تو قاف سائلنٹ ہو جائے گا قاف کی حرکت جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے خوا موٹا ہے اور قاف کے اوپر کل کلا ہوگا یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ قاف کل کلا حروفوں کے اندر سے ہے یہاں پر ہم اس کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے فلق کے اندر بھی ٹھیک ہے اور یہاں بھی کیونکہ فلق کے اندر جو لاش پڑھ تھا وہ قاف تھا اس کو ہم نے سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے تو ساکن وہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر قل کلا ہوگا اب اسی طرح میں اس کو دو مرتبہ کو پڑھوں گا آپ نے اس کی تجوید کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے مل کر آیت چلتے ہیں سورة الفلقی تھرڈ آیت کی طرف واؤ زبر و مین نون زیر مین و مین شین را زبر شر را زیر ری شر ری نہیں پڑھنا شر ری شر ری غائن حمزہ زبر غائن موٹے حرفوں کے اندر سے ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے سین زیر سی غا سی قوف دو زیر قن غا سی قن قوف بھی موٹے حرفوں کے اندر سے ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے حمزہ زیر ای ذال حمزہ زبر ذا ای ذا ذال کے بعد علف آ رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے کھینج کر پڑھیں گے لیکن یہاں پر آیت اختتام ہو رہی ہے با کے اوپر اس کی حرکت سائلنٹ ہو جائے گی اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ با جو ہے وہ حروف کل کلا کے اندر سے ہے تو یہاں پر کل کلا ہوگا یعنی ہم یہاں پر با کو ہلا کر پڑھیں گے اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں وَمِن شَرِّ غَسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ غَسِقٍ اِذَا وَقَبْ سورہ فلق کی فورتھ آیت کی طرف بڑھتے ہیں وَاو زَبَرْغَ مِم نُون زِرْمِن وَمِن شِن رَا زَبَرْشَرْ رَا نُون زِرْرِن شَرِّن یہاں پر را نے ان نفس ہاتھی کے نون کے ساتھ ملنا ہے کیونکہ وہ نون مشدد ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر بھی شد ہوگی اس سے پہلے والے لیٹر نے اس کے ساتھ مل کر اس کو پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو اب آگے ان نفس ہاتھی کو دیکھتے ہیں نون فَا زَبَرْنَفْ اب فَا کے اوپر بھی شد ہے تو اب نون نے فَا کے ساتھ ملنا ہے ٹھیک ہے فَا کھڑی زَبَرْ فَا نَفْا فَا کھڑی زَبَرْ فَا اس کو سین نہیں پڑھنا نَفْا سَا نہیں نَفْا ثَا تَازِرْتِ نَفْا ثَا تِي آگے فَا لَامْ زِرْفِل ٹھیک ہے فَا لَامْ زِرْفِل کیونکہ لام آگے شاکن ہے تو فَا نے لام کے ساتھ ملنا ہے ٹھیک ہے فَا لَامْ زِرْفِل عَائِنْ پَيْشْعُ قَوْفْ زَبَرْقَوْق دَالْ زِرْدِ فِلْعُقَوْدِ لیکن دال کے نیچے جو زیر ہے وہ آیت کا اختتام ہے اس لیے وہ سائلنٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپر چونکہ وہ کلکلہ حروفوں کے اندر سے ہیں تو کلکلہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٹھیک ہے تو آپ نے نون کی اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اپنا سوریفا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے سا کے جو اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور دال کے اوپر یہاں کلکلہ ہوگا اور دال سے پہلے قوف ہے وہ موٹا قوف ہے ٹھیک ہے اس کو موٹا کر کر پڑھنا ہے آئیے سورة الفلقی لاسٹ آیت موٹا کر پڑھنا ہے واؤ زبر وا ممنون زیر من ومن شن را زبر شر را زر ری شر ری حا حمزہ زبر حا سین زیر سی دال دو زیر دین حا سین دین حمزہ زیر ای دال حمزہ زبر دا ایدہ حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حا سا دا لیکن چونکہ دال پر آیت کا اختتام ہے تو دال کے اوپر جو زبر ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی اور دال چونکہ کلکلہ حروفوں کے اندر سے ہے تو اس کے اوپر کلکلہ ہوگا اب آیت کو کیسے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تو یہ ہمارے صورت الفلق کی تجوید ہے آئیے چلتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف جو اس کا لفظی ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُل کہہ دیجئے اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں بِرَب رب کی الفلق صبح کے رب کی مِن شَرِّ ہر اس چیز کے شر سے مَا خَلَق جو اس نے پیدا کی کس نے پیدا کی اللہ رب العزت نے پیدا کی وَمِن شَرِّ اور شَرْسِ غَوْسِقِن اندھیری ذات کے اِذَا جَبْ وَقَبْ وَچھا جائے وَمِن اور شَرِّ شَرْسِ اَن نَفَّثَاتِ پھونکے مارنے والیوں کے شَرْسِ فِي الْعُقَد گِرْحوں میں وَمِن شَرِّ اور شَرْسِ حَاسِدٍ حَسَد کرنے والے کے شر سے اِذَا جَبْ حَسَد وہ حَسَد کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو ضرور جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی کومنٹ ہو تو آپ ضرور ویڈیو کے نیچے یا ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہاں پر آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی رائے ہو ویڈیو کے حوالے سے کہ اس کو زیادہ بہتر کیسے کیا جائے آپ کے لئے کیسے آسانی کی جائے اور اگر کوئی ویور ووٹس ایپ کے اوپر اس ویڈیو کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ووٹس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ کر سکتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ وما علیہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ